موسیقی الحمدللہ رب العالمین و بیہی نستعین و صلی اللہ علیہ وسلم على سید الانبیاء والمرسلین و علیہ آلہ و اصحابہ اجمعین و من تبعہم بی احسان الیوم الدین اما بعد ناظرین اکرام سلسلہ اسمائی حسنہ کی یہ انیسویں نشیست ہیں اس نشیست میں انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے دو عظیم نام الاحد اور الواحد ان سے متعلق معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان دونوں ناموں کو متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے اور احد کو صرف ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اللہ تعالی نے صوت الاخلاص میں بیان فرمایا قل هو اللہ احد اللہ سبحانہ وتعالی نے صوت البقرہ میں بیان فرمایا وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ سور یوسف میں اللہ نے کہا یوسف علیہ السلام نے جائل میں قید خانے میں اپنے دو ساتھیوں سے کہا يَا صَاحِبَ يَسْسِجْنِ أَعَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارِ اللہ رب العالمین الاحد ہیں اللہ رب العالمین الواحد ہیں ناظرین اکرام یہ دونوں نام اللہ رب العالمین کی توحید پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی عبادت میں اللہ سبحانہ وتعالی کائنات کی تدبیر میں اللہ رب العالمین بحیثت خالق بحیثت رزاق بحیثت متصرف کائنات اللہ رب العالمین اکیلے ہیں منفرد ہیں اللہ رب العالمین جو چاہتے ہیں کرتے ہیں عبادت بھی صرف اللہ کی ہونی چاہیے عبادت میں اللہ رب العالمین کے کوئی شریک نہیں ہے ناظرین کرام اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں فرمایا سورت صادم قُلْ اِنَّمَا أَنَا مُنْذِرْ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ ناظرین کرام اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام سے متعلق جو واقعات نقل فرمائے ہیں جو قصے اللہ نے بیان فرمائے ہیں اور عمومی طور پر اللہ تعالی کے جو نافرمان بندے ہیں جو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں ان سے متعلق اللہ تعالی نے یہ بات بیان فرمائے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی توہید کی جب بات آتی ہیں اللہ تعالی کی وحدانیت کی جب بات آتی ہیں کہ اللہ تعالی آحد ہیں واحد ہیں جب اس کا ذکر ہوتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں ایک طرح سے زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے بدکنے لگتے ہیں بھاگنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورة الزمر میں بیان فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کو چھوڑ کر کسی اور موضوع پر بات کریں تو وہ راضی ہیں وہ اس سے خوش ہیں لیکن اللہ رب العالمین کی توحید کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی اکیلہ عبادت کے لائق ہیں یہ موضوع حضم نہیں ہوتا ہے اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں اس کو نہیں سنتے ہیں یہ ایک عمومی بات ہے نصر اللہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ماننا چاہیے یہ ایک عظیم نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید سے متعلق کسی کا دل مطمئن ہو جائیں اسے شہر صدر نصیب ہو اللہ رب العالمین نے سوط العسرہ میں بیان فرمایا وَلَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا کہ اگر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید بیان کریں قرآن کے حوالے سے اللہ کی توحید کو ذکر کرتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں تو یہ بدکنے لگتے ہیں نفرت کرتے ہیں بیزار ہو جاتے ہیں مو پھیر لیتے ہیں تو توحید یہ بڑی عظیم نعمت ہے اللہ رب العالمین نے کس قدر عظیم امتحان یہاں پر رکھا ہے کہ کون اللہ کی توحید کو مانتا ہے اور کون نہیں ناظرین اکرام اللہ رب العالمین کا یہ نام الْاحد اور الْوَاحِدْ اہلِ علم اس میں یہ فرق کرتے ہیں کہ الْاحد بے نظیر کو کہتے ہیں یہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے اور الْوَاحِدْ اللہ رب العالمین اکیلہ ہیں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے یہ اس مانے کا فرق ہے الْاحد بہت ہی اخص ہے الْوَاحِدْ اس میں داخل ہیں اس میں بہت تفصیل ہے ہم نہایت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اس بات کو رکھ رہی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے توحید کو جو ہمارے سامنے رکھا ہے ناظرین اکرام اللہ رب العالمین کی توحید بہت عظیم نعمت ہے اللہ رب العالمین الْاحد ہے اللہ رب العالمین الْواحد ہے جو اس دنیا میں اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں کہ القیامت کے دن اللہ رب العالمین جہنم میں جس سبب اور جس وجہ سے انہیں داخل کریں گے یہی بات ہوگی جیسے کہ صورت المؤمن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ اِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُقْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِ الْكَبِيرُ کہ جب دنیا میں تم تھے جب تمہارے سامنے توحید پیش کی جاتی تو تم اس پر مطمئن نہیں تھے ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ اِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ جب توحید پیش کی گئی تو تم نے اس کا انکار کیا کفر کیا تم نے اور جب شرک والی بات آتی اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جاتا تو تم اسے اچھا سمجھتے اس پر ایمان لاتے اور اسی کو اصل سمجھتے اسی کو صحیح سمجھتے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہو اللہ العلی الكبیر اللہ رب العالمین یہ جو شرک ہے یہ جو خباتت ہے اور یہ جو عیب ہے جو بطور خالق کے بطور معبود برحق کے جو تم عبادت میں کسی کو شریک کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی اللہ رب العالمین بلند و بالا ہے ذات کے اعتبار سے بھی عشفر مستوی ہے اور مقام مرتبے کے اعتبار سے اللہ رب العالمین علی ہے کبیر ہے عزمتوں والا ہے رب العالمین ناظرین اے کرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید بہت عظیم نعمت ہے اسے سنجید کی کے ساتھ خبول کرنا چاہیے اللہ نے ہمیں نعمت عطا کی ہے اس کا احساس ہونا چاہیے اور اس دعوت کو لوگوں میں عام کرنا چاہیے لوگوں کو بتانا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کہ اللہ رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں